اپنے لاد اور اپنے خوف سے اپنے بچوں کو بچانے کی ذمہ داری قبول کیجئے لاد کیا ہوتا ہے؟ لاد کے لیے میں انگلیش کا ورڈ یوز کرتا ہوں ٹیمپرنگ خوف کیے بھی بات نہیں کر رہا ٹیمپرنگ کیا ہے؟ پیمپرنگ کے تین کریکٹرسٹکس ہیں اگر یہ کام ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ ٹیمپرنگ کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے آپ لاد کر رہے ہیں وہ بچہ جس کے ساتھ لاد کیا جائے گا وہ ٹینٹرم شو کرے گا سب سے پہلی چیز اس کے اندر جو پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے ایکسپٹنگ ایوری وش ایکسپٹنگ ایوری وش وہ جو کہتا ہے آپ وہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے بلکہ اگر اببا جان کہیں کہ نہیں میں یہ نہیں دلارہا تو امبا کہہ رہی ہیں کہ بھئی کیوں نہیں دلارہے آپ کو بھی کیا پریشانی ہے دو سو روپے کا تو ہے دلا دینا اور بعض اوقات اببا جان یہ کہا امبا کہہ رہی ہیں نہیں نہیں دلائیں تو اببا کہہ رہے ہیں نہیں نہیں انہی کے لیے تو کماتے ہیں اسی کے لیے تو کماتے ہیں کوئی عجیب آدمی ہے کہ یہ کماتا بھی اس کے لیے مطلب زندگی اس مقصد کے لیے ملی تھی کہ بس زندگی کا کوئی ورٹھوائل کاؤز ہی نہیں ہے اس کے پاس تو ایکسپٹنگ ایوری وش ضروری نہیں ہے اس نے جو کہا وہ میں پورا کروں یہ آپ اپنے بچے کو بگار دیں گا بگار دیں گے آپ اپنے بچے کو بہت ہی برا اور اگر آپ اگر یہ کسی کا شوہر بنے گا تو اس کے پرابلم ہوں گے اگر یہ کسی کی بیوی بنے گی تو پرابلم ہوں گے دوسرے کا تو برا حال ہو جائے گا کیونکہ اس کے امبا نے اس کی ہر خواہش پوری کی گئی ہے اگر آپ کی ہر خواہش پوری کی گئی ہے تو آپ بڑا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ آپ کی صرف وہ خواہش پوری ہو جس کو پورا ہونا چاہیے اور دوسرے کا بارے میں بتایا جائے نہیں یہ ضروری نہیں ہے یہ بات کلیر ہو رہی ہے تو ایکسپٹنگ ایوری وش ایک لوگوں کا ایک اور پرابلم ہے بچے کی ہر فارمائش یا ہر خواہش کے اوپر وہ صرف ایک چیز دیکھتے ہیں یہ میرے لئے افورڈبل ہے یا نہیں ہے یہاں پر کھڑیں لوگ یہ ٹھیک نہیں ہے یہ بات ٹھیک نہیں ہے صرف یہ وجہ کہ آپ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں آپ اس کی خواہش پوری کریں یہ غلط ہے یہ بات یہ اچھی بات نہیں ہے ایسا نہیں کریں اس کی خواہش کو میں فالو کروں یا نہ کروں اس کا اصول افورڈبلیٹی نہیں ہونا چاہیے اس کی خواہش ہونا چاہیے کہ یہ کوئی مورل پرنسپل ہے جس کے اوپر یہ بات کھڑی ہے یہ ایک ایسی بات ہے جس کو فالو کرنا یہ چیز اس کے لئے نافع ہے مفید ہے مجھے یہ کرنا چاہیے ٹھیک ہے میں یہ کروں گا یہ اس کی نید ہے یہ واقعی اس کی جائز نید ہے i should follow it i should do it i should give it wonderful لیکن چونکہ یہ میری لئے میری افورڈبلیٹی ایک دوسری چیز ہے یہ بات کلیر ہو نہیں دوسرا پوائنٹ جو جس سے ٹیمپرنگ بتا لگتا ہے کہ آپ لات کر رہے ہیں وہ ہے over facilitation luxuries life آسانیہ پیدا کرنا حد سے زیادہ آسانیہ پیدا کرنا وہ کام جو بچہ خود کر سکتا ہے وہ بچے کو نہ کرنے دینا بلکہ ماں صدقے سنے آپ نا بچے نے کہا کہ میں کھانا خود گرم کر دوں نہیں بچے نے کہا میں کھانا آپ نے کہا نہیں ماں صدقے دیکھیں وہ بچہ جو چودہ سال کا ہو گیا اور اس نے کبھی اپنا کوئی piece of cloth نہیں wash کیا اس کو آپ نے ایک بہت بڑے تعلیمی تجربے سے محروم کر دیا وہ بچہ جو چودہ سال کا ہو گیا چودہ سال کا بچہ ہو گیا اس نے کبھی برطن نہیں دوئے کبھی برطن نہیں دوئے میں کبھی او لیولز کے بچوں کی کلاس میں اگر کبھی جاتا ہوں تو میں یہ عموماً پوچھتا ہوں کہ آخری دفعہ کسی نے برطن کب دوئے تھے برطن دوئے کبھی یا نہیں دوئے تو بہت ہی کم بچے ہیں جو بڑے سکول ہیں ان کے تو بچوں نے سوچا بھی نہیں ہے بلکہ وہ حیرت سے دیکھ رہے ہیں کہ سر نے ایک ایسا مطلب گیسٹ سپیکر سے تو یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا کہ وہ اتنا گھٹیا سوال کرے لیکن میں کرتا ہوں تو اچھا پھر وہ کہتے ہیں ہم نے تو کبھی نہیں دوئے پھر میں دوسرا سوال کرتا ہوں کبھی بیٹا ایسا نہیں ہوا زندگی میں کہ ماسی نے چھٹی کی ہو کبھی بھی نہیں ہوا ہمارے ملک کی ماسی ہیں مطلب کبھی بھی چھٹیاں نہیں کرتی ہیں کبھی بھی پنجاب نہیں جاتی ہیں کبھی اپنے ملک نہیں جاتی ہیں ایسا کبھی نہیں ہوتا ہمیشہ آتی ہیں تو انہوں نے کہا نہیں چھٹی تو کرتی ہیں اور میں نے کہا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ماسی نے چھٹی کی ہو اور اممہ کی ضبیعت خراب ہو ایسا بھی کبھی نہیں ہوا تو ایسا بہت دفعہ ہوا ہے اس دن ماسی کی بھی چھٹی تھی اس دن اممہ کی بھی ضبیعت خراب تھی تو تمہیں شرم کیوں نہیں آئی تم نے برطن کیوں نہیں دھوئے You are fourteen years of age اس لیے کہ اممہ نے کہا تھا کہ نہیں نہیں تم نہیں کرنا میں کرلوں گی میری جو بھی حالت ہے میں خود ہی کرلوں گی تم نہیں کرنا میں کسی بھی طرح سے کرلوں گی تم اپنا ہومورک کرو تم بیٹا بس یہ پڑھائی کے پیچھے اقدار کھولو سوچیں یعنی تم ایک ایسی آپ سوچیں نا تو وہ بچہ جو ہے نا ماں کی عظمت پر مضمون یاد کرنے میں لگاوا تھا ماں بیماری میں برطن دھونے میں لگی بھی تھی کیسی ہماقت ہے نا جہالت ہے یہ جہالت اس کو اس دن بلکہ اسکول میں تو کہتا ہوں اسکول کو کرنا چاہیے اس دن جس دن یعنی جس دن امی کی طبیعت خراب ہے اور بچہ اسکول آگے ہے نا اسکول کو چاہیے کہ بچہ کو واپس بھیجے کہ بیٹا آپ اسکول کیسے آگئے آپ کی امی کی اتنی طبیعت خراب ہے آپ کو تو گھر پہ ہونا چاہیے تھا ان کی خدمت کرتے ان کے کام کرتے اسی میں جو آپ سیکھتے وہ بہت زبردست سیکھتے ہم کیا سکھائیں گے آپ کو ہم اُلٹا کرتے ہیں بلکل اُلٹا کرتے ہیں ہم بلکل ہماقت ہیں نا یہ تو آپ وہ بچہ جس نے کبھی برطن نہیں دھوئے کبھی کپڑے نہیں دھوئے کبھی ڈسٹنگ نہیں کی کبھی اپنے شوز پولش نہیں کیے کبھی پانی نہیں بھرا بوٹلز کے اندر کبھی پودوں کو پانی نہیں دیا یہ گھر کے کام ہے نا کبھی گاڑی صاف نہیں کی یہ نارمل کام ہے جھڑوں نہیں لگائی آپ نے اس بچے اور وہ 14 years کا ہو گیا آپ نے اس کو ایک بہت بڑے بہت قیمتی تعلیمی تجربے سے educational experience سے محروم کر دیا آپ نے کہا ماں صدقے آپ جمعے کی نماز پڑھنے حضرت جا رہے ہیں ساتھے جا رہے ہیں تو آپ نے گاڑی نکالی اس کا ایسی و ایسی چلا کے رکھا پھر آپ ایسی میں لے کے جا رہے ہیں ارے بھائی پیدل لے کے جائیں کیا وہ سب لوگ جا رہے ہیں کون ہیں وہ لوگ کہاں سے آئیں آپ اس کو لے کے چلیں اس محول میں hardship اور challenge کو unnatural manner میں avoid نہیں کریں اس کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی حکمت چاہیے علم چاہیے علم کی کمی کے بغیر یعنی اگر علم نہیں ہے علم کی کمی ہے تو آپ یہ کام کرتے رہیں گے آپ سمجھ رہے ہوں گے میں فش پوری نہیں کر رہا آپ فش پوری کر رہے ہوں یا آپ اس چیز پر نو کر رہے ہوں گے یا over facilitation آپ کو لگ رہا ہو گئے میں over facilitation نہیں کر رہا لیکن اس کے لیے علم جائیے کہ بچے خامخہ AC میں تو نہیں سوتے اگر پوری فیملی سوتی ہے AC میں اور AC میں ہی رہنے کی عادی ہے تو یہ پریشانی کی بات ہے یہ مسائل ہیں اچھا تیسری چیز جو ہے وہ ہے undue favoring میں اپنے بچے کی ان situations میں side لوں جس میں وہ مجھے نہیں لینی چاہیے بہت سے parents یہ کرتے ہیں کہ مسئلہ کوئی بھی ہو ہوں تو میں بچے کی side پر ایسا نہیں کرنا چاہیے بات فاضح ہو رہی ہے ایسا معاملہ بھی ہوگا کہ آپ کا بچہ غلطی پر ہے ایسا معاملہ بھی ہوگا کہ دوسرا غلطی پر ہے تو آپ کو اصول کی side لینے کی ضرورت ہے لیکن ایسا کرنے میں بھی اس کی self respect hurt نہیں ہونی چاہیے تو pampering سے بچیں لارڈ جو ہے اس کے نتیجے میں بھی relationship پیدا نہیں ہوتا اس کے نتیجے میں بھی relationship خراب ہوتا